بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دنیا بر سے دیکھنے والے لاخو ناظرین کو شاہد عمران کا سلام پہنچے جہاں کہیں سے بھی آپ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ نیٹ کے نتائج سامنے آگے ہیں اور کئی ایک بچے جن کی سیلیکشن ہو گی ہے ان کو ہماری طرف سے مبارک بات اور جن بچوں نے یہ امتحان پاس نہیں کیا ہے ان کے لیے بھی بہت سارے آپشنز ہیں اس وقت ہم دلی یعنی نویڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نویڈا کی سب سے بڑی ہم کہیں کہ ملک ہندوستان کی سب سے بڑی کنسلٹنسی کے ڈریکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں تریویدی جی ان سے ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کار سر یہ جو ہمارے ملک ہندوستان کے بچے بالخصوص جمع کشمیر کے بچے نیٹ کالیفائی نہ کرنے کے بعد ایک ناؤمید سے ہو جاتے ہیں مختلف ممالک کی طرف جاتے ہیں ہم ممالک کا نام نہیں لیں گے لیکن بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن میں ہمارے بچوں کے ساتھ کئی نہ کئی زیادتی ہوتی ہے ہوسٹل کے نام پر بہت زیادہ فیل لیا جاتا ہے ایم بی بی ایس کے نام پر آج تریویدی جی جو کافی ممتاز اور معروف ہیں خاص کر انہوں نے جمع کشمیر سے لگ بگ سینگڑوں کی تعداد میں بچے جو ہیں وہ آج تک ایم بی بی ایس کے لیے بھیجے ہیں اور مختلف ممالک میں بھیجے ہیں زیادہ تر بچوں کو چائنہ بھیجا ہے ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے بہت بہت شکریہ سر آداب نمسکار السلام علیکم بہت بہت شکریہ مجھے موقع دینے کے لیے دیکھیں یہ جو میڈیکل اسٹڈیج ہے یہ پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اگر ہمارا بنیاد صحیح نہیں ہوگا تو پھر ہمارے گھر صحیح نہیں بنے گا ہاں تو ہمارا گھر صحیح نہیں بنے گا اسی طرح سے اگر میڈیکل اسٹڈیج میں آپ کا انفرسٹرکچر صحیح نہیں ہوگا اگر آپ یہ سمجھیں کہ اگر جو سکھا دینے والے ہیں جو ٹیچر ہیں وہ اگر بہت اچھے لیبل کے نہیں ہیں تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے آپ صرف ڈگری لے لیں گے تو میڈیکل میں جس دن آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں چاہے وہ بچہ کرے یا پیرنٹ کرے ایک بہت پڑا ایک تیاغ کا بھابنہ ان کے اندر پیدا لیتا ہے کیونکہ جو بچہ ڈاکٹر بنے گا وہ صرف اپنی فیملی کا ٹریٹمنٹ نہیں کرے گا وہ سماج کا ٹریٹمنٹ کرے گا پہلے تو ان والدوں کو ان بچوں کو میرا بہت بہت سلام کہ آپ نے یہ ڈیسیجن لیا کہ آپ کا بچہ ڈاکٹر بنے کیونکہ آپ نے سماج کو اپنا ایک دھروہر دیا ہے اب وہ بچہ تو ایسا تو نہیں کہ صرف آپ کی فیملی کا ٹریٹمنٹ کرے گا وہ پورے سماج کا آپ کی سوسائٹی کا ٹریٹمنٹ کرے گا اب آپ کی ایک ایک غلطی اس بچے کو بنا سکتی ہے اور برباد کر سکتی ہے کیسے تو اگر اس بچے کا جو آپ نے کالیج سیلیکٹ کیا ہے جو کنٹری سیلیکٹ کری ہے اگر وہی غلط ہے تو پھر تو سب کچھ غلط ہے تروجی جس کا مطلب ہے یہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ بچے کے لیے آپ اپنی ڈیسٹینیشن بچوں میں تو سترہ سال اٹھارہ سال میں کیا سمجھائے گی سوال یہ ہے کہ ہم ایک بہتر انفرسٹریکچر والے کنٹری میں جائیں سوال یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ کالیج میں پر ہیں یا سوال یہ ہے کہ ہم پرائیویٹ کالیج میں پر ہیں کہیں کابی دنیا کے کسی بھی ملک کا کوئی بھی پرائیویٹ میڈکل کالیج ہو یا انڈیا کا ہی کیوں نہ ہو تو وہ اپنی لیے پرائیویٹ کوئی بھی سنسطح اپنی لیے کماتی ہے اسے بہتری کا کوئی امید مت کیجے ان کے پاس تو اپنے کمانے کے جیسے ہم اپنے دکان کھولتے ہیں تو ہم اپنی پروفٹ کے لیے کھولتے ہیں ہم چاہتے ہیں منافع زیادہ آئے منافع زیادہ آئے ہم یہ تو نہیں سوچتے ہیں کہ سوسائٹی میں ہم دان کرتے ہیں جب یہ گورنمنٹ کہیں کی بھی ہو وہ ویل فیر کے لیے کام کرتے ہیں وہ سوسائٹی کے لیے کام کرتے ہیں تو پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا جرور ہی ہے کہ ہم اپنے ڈیسٹینیشن کیسے تائے کریں اور ہم کہاں جائیں آج میں نے کشمیر میں میں بہت دینوں سے تو ہم نے سنا ہے ترویدی جی کشمیر سے سینگڑوں کی تعداد میں بچے جو ہے وہ آپ نے بھیجے ہیں جی 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 میں دو ہزار تین چار سے ہی اس بزنس میں لگاؤں پچیسیوں سال کا آنبھا ہے میرا اور پہلا بیعت جہاں تک مجھے یاد آتا ہے میں نے کشمیر سے دو ہزار چار میں بھیجے تھے اور میں نے چائنا ہی انہیں بھیجاتا چائنا بھیجاتا اور کشمیر کے بہت بڑے بڑے ہستیاں تو وہ کہاں ہیں ابھی وہ بچے کوئی بچہ امریکہ بیٹھا ہے کوئی انگلینڈ میں بیٹھا ہے ان کی تو لائف ہی بدل گئی اور آج بھی ان کے والدان ہمارے ساتھ سمپرک میں ہیں شکریہ کرتے ہیں آپ نے تو ہماری فیملی ہی بدل دی بلکل اپنے بچوں سے ملنے جاتے ہیں کیوں نہیں جائیں گے وہ بلکل جاتے ہیں خوشی آپ نے محسوس کی ان کے چہروں پر ارے کیا بات کرتے ہیں جناب اب میں ایک چھوٹا ساپ کو ادھارن دوں گا میں دو آزار بارہ تیرہ میں میں کشمیر گیا تھا آپ کی فیملی کے ساتھ گھومنے میرا وہاں ایک میتر ہے وہ کالیج میں لیکچرر ہے تو وہ ان کو پتا تھا کہ میں آ رہا ہوں میں کوئی پروفیشنل ہی میں نہیں گیا تھا میں ایسے ہی فیملی کے ساتھ فیملی ٹور پہ گیا تھا بچے تھے ساتھ میں سب تھے میں نے اپنے کسی کنسلٹنٹ بیرادری کو نہیں بتایا تھا کہ میں آ رہا ہوں لیکن وہ میرے بہت عجیز دوست تھے تو ان کو میں نے بتا ہوتل بکنگ کے لیے میں نے ان کو ریکویسٹ کیا تھا تو وہ جانتے تھے کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ آ رہا ہوں میں نے اس لئے چھپایا تھا کہ آنا بستک بھیر ہو جائے گی بہت ساری لوگ آ جائیں گے ملے کے لیے لیکن وہ جو میرے میتر ہیں ان کے ایک میتر ہیں جو وہاں کسیر انورسٹی میں پروفیشر تھے انہوں نے ان کو بتا دیا کہ میں آ رہا ہوں اور وہ صبح کی چائے کے وقت آ گیا اپنے میتر کو لیے ہوئے اب ان کے فرینڈ جو تھے وہ بھی پروفیشر ہیں تو وہ آنے کے بعد انہوں نے مجھ سے دعا سلام کری اور پھر انہوں نے بتایا کہ آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے انڈیا میں پورے انڈیا میں آپ کے نیٹورک ہیں پورے دنیا میں آپ کا ایک نام ہے تو آپ مجھے سجیسٹ کریں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اپنے بچوں کے لیے کیونکہ میں نے تو بانگلہ دیس میں ایڈمیشن کروا دیا ہے اچھا کروا دیا کروا دیا ہے پانچا ڈالر انہوں نے ایڈوانس بھی بھیج دیا تھا میں نے بلالا جناب آپ نے کروا ہی لیا تو کیا سوچ ہے پھر تو اچھا ہی ہوگا آپ نے اچھا سوچا ہوگا تو نہیں نہیں میں آپ کا ایکسپیرینس میں آپ کا نجریہ جاننا چاہتا ہوں کیونکہ میں ورڈ ہوں اپنے بچوں کے لیے کے کریئر کے لیے میں نے بلالا سر آپ ایک چیز بتائیے کہ آپ نے تو سوچا ہوگا کیا سوچ کہ آپ نے بانگلہ دیس میں ایڈمیشن کروا ہے اجی یہاں جو کنسلیٹن سے وہ کہتے ہیں باقی کے جو لوگ ہیں انہوں بھی کہتے ہیں کہ ہمارا مجھ ہے بھائے مجھے بڑا اشترز ہوا کہ اتنے لڑنیڈ آدمی اور یہ بات کر رہے ہیں پھر میں نے ان سے کہا کہ سر ایک بات بتائیے اگر آپ کو مجھا بھی فالو کرنا تھا تو تو آپ کو بچوں کو مول بھی بنانا تھا پھر ڈاکٹر کیوں اب یہ بات تونے چو گئے اچھا انہوں نے مجھے کہا کہ پھر آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں میں بلکل الگ بول رہا براکٹیکل بات کر رہا آپ بھگلا دیس اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں آپ کا مجھاب ہے تو مجھاب تو دل میں ہوتا ہے بلکل آپ ڈاکٹر کے لئے پیشنٹ پیشنٹ ہوتا ہے پیشنٹ پیشنٹ ہوتا ہے آپ بچے کو سماج کو دونیٹ کرنا چاہتے تو اس کا انفرسٹرکچر کیا ہوگا یہ جو چھوٹی چھوٹی جتنی بھی کنٹریوں کا نام نہیں لینا چاہتا جتنی بھی چھوٹی چھوٹی کنٹریوں ہمارے اردگرد ہیں وہاں پہ سستے ایڈوکیشن کے نام پر جو پیرنٹس کو گمراہ کیا جاتا ہے آپ کو لگتا ہے دھوکہ کیا جاتا ہے یہ بہت زیادہ دھوکہ ہی نہیں بہت زیادہ یہ تو گمراہ کر کے دھوکہ ہی دھوکہ ہے اب یہ جو ایجنٹس ہیں ان کا کیا ہے انہیں کمیشن چاہیے زیادہ سے زیادہ کمیشن چاہیے اور یہ کہیں بھی آپ کا ایڈمیشن کرنے کا وہی سلاہ دیں گے کہ وہاں وہ اچھا ہے یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے پیرنٹ بھولے بھالے انہیں سمجھ میں نہیں آتا اور پیرنٹ کنفیوز بھی ہوتا ہے سر چونکہ پیرنٹ کے پاس آپشنس نہیں ہوتا آپشنس نہیں ہوتا اور وہ چونکہ ماؤں میں رہتے ہیں اتنا زیادہ وہ ایکسپوڈر لیول باقی چیزیں ہاں there are so many things there are so many things تو ان کے پاس والا آدمی ہے وہ ان کو بتاتا ہے کہ یہ اچھا ہے تو وہ اس پر ٹرسٹ کر لیتے ہیں سر جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں چائنا چونکہ ایک ڈیبلپٹ کنٹری ہے بہت بڑی کنٹری ہے چینہ میں چینہ 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 ایک ڈیبلپٹ کنٹری نی آج آ گے نکل چکا ہے ہاں ان ٹرمز آب ان ٹرمز آف 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 ماشین ہاں بہت آگے نکل چکے آج آپ کو تاجوبہ جان کے کہ جس کالیج کو میں ریپریجنٹ کر رہا ہوں دوہزار تین سے اس کا نام ہے تیانجین میڈیکل انورسٹی تیانجین تیانجین میڈیکل انورسٹی امریکہ سے بھی بچے آ رہے ہیں یہاں پڑھنے اچھا امریکہ سے جی چونسٹھ کنٹریز سے یہ اس کالیج میں بچے پڑھنے آتے ہیں یہ اب آپ سمجھو کہ اس کا انفرسٹرکچر کیا ہوگا چاہینا میں جتنے بھی کالیج سب سرکاری اچھا سرکاری ہے پرائیویٹ کچھ ہے ہی نہیں بلکل بھی نہیں چاہینا میں آپ دیکھیں گے بہت ہی لیمٹیڈ سیٹس بھی ہوں گی نا بہت ہی لیمٹیڈ سیٹیں بہت ہی کم سیٹیں چاہینا میں آپ دیکھیں گے جو جمو کشمیر کے بچوں کو موقع ملے گا وہاں پر نہیں کچھ تو جرور کریں گے ان کے لیے تو اس کے لیے کیا سکولرشپ یا کچھ دیکھیں بہت سارے سکولرشپ ہیں یہ بچوں کو یہ آگے بڑھانے کے لیے ہم نے بھی اپنے منیجمنٹ سے بات کری ہے یونیورسٹی منیجمنٹ سے بات کری ہے خاص کر کے جمو کشمیر کے لیے تو خاص کر کے وہاں بھی بیٹیوں کے لیے اچھا ہم چاہتے ہیں ہماری بیٹیاں آگے ہیں تو سکولرشپ تو کئی طرح ہے ہمارے پاس ان میں جو بچے سرجیکلی پاس کر جائیں گے جو اچھا آپ تھوڑا سا پرفارمنس دکھلائیں گے انہیں کم سے کم بیس ہزارہ رمبی بیس ہزارہ رمبی کا مطلب ہوا کہ کڑیب دو لاغ پچیس ہزار رکھ ہے اچھا انہیں سکولرشپ لینا بہت آسانی ہے پچھلے سال دوہزار تیس میں بیس بچوں کو ہم نے دلوایا یہ میں بھی آج دوہزار تین سے ابھی تک اس یونیورسٹی کو انڈیا ریپریجنٹ کر رہا ہوں تو ایونیورسٹی بھی مجھے کہتی ہے کہ ہاں سب کن کن بچوں کا سکولرشپ دینا ہے تو آپ ہمیں گائیڈ کرو جو اچھے بچے ہیں جو ان کی فیملی کمجور ہے ارتھیک روپ سے کمجور ہے تو انہیں پارسیل سکولرشپ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بچہ گریب ہے تو اس کو سکولرشپ ملتی ہے بلکل ملتی ہے صرف گریبی پہ نہیں گریبی کے ساتھ میریٹ بھی ہونا چاہیے میں وہی بول رہا ہوں مطلب اس کا میار بھی ہونا چاہیے بچہ فیل ہو جائے گا تو پھر تو کچھ نہیں ہو سر کچھ اپریہنشنز اکثر جو پیرنٹس خاص کر میں کشمیر کی بات کر رہا ہوں کرنی بھی چاہیے کشمیر کی بات بکیس آئے میں کشمیری تو سر جو کشمیری ہمارے خاص کر بچے ہیں اپریہنشنز یہ ہوتی ہے کہ کیا چائنہ میں ہجاب جیسے بہت سارے بہوال یہ ہم چھپے نمتی ہیں دیکھیں آپ چائنہ میں فری ہے بلکل فری ہے آپ کو ہجاب پہنی ہے کچھ بھی نہیں ہے اور لینگویج سر پرانا چائنہ بھول جائیے بھول جانا ہے ابھی آپ جائیں گے جتنے یوتھ ہیں فرادہ دار انگریجی بولتے ہیں آپ جس انگلیسٹی میں جا رہے ہیں آپ کا محول انگلیس کا ہے لیکن چائنیز لینگویج دے ونس وہ آپ کو سکھلاتے ہیں سکھلاتے ہیں اس لئے سو دار کے پیشنٹ کو کل پیشنٹ کو تو آپ تین سال بات جائیں گے آپ تو اگلے دن سے ہی باجار جائیں گے مارکٹ تو جائیں گے دکاندار سے بات کریں گے تو اچھا ہے اگر ہم لینگویج سیکھتے ہیں دنیا میں آج پوری دنیا میں چینیز لینگویج کا ایک بول بالا ہے دے ون سے ہی آپ کو کلاس میں پڑھاتے ہیں یہ آپ کا سبجیکٹ ہے اس میں آپ کو پاس اور فیل ہونا ہے اور اپنے کلچر کی بڑی حفاظت کرتے ہیں چائنہ میں نے سنا اور زیادہ بے حیائی بھی نہیں ہے وہاں ایک دم دسپلنڈ کنٹری ہے بہت دسپلنڈ صبح آٹھ بجے سے ساڑھے بارہ بجے تک پورا چائنہ آپ نے اپنے کام میں لگا آپ کی کلاس بھی آٹھ سے ساڑھے بارہ پھر ڈیڑھ گھنٹے کا لنچ پھر دو بجے سے ساڑھے پانچ بجے تک سیڈرڈے سنڈے آف ہوتا ہے تیچر کا یہ ہے کہ کوئی بھی تیچر جو پڑھا رہا ہے وہ پی ایس ڈی لیول سے کم کھا نہیں ہے اور جو تیانجین میڈکل اینورسٹی ہے یہ کسی اسٹیٹ گورنمنٹ کا نہیں ہے یہ سینٹرل گورنمنٹ کا ہے جیسے ہمارے ایمز ہیں ہمارے ایمز جیسا نہیں جیسے ہمارے ایمز ہیں وہ صرف اور صرف میڈیسن پڑھانے کے لیے ہیں دوسرا کوئی کورس نہیں پڑھا جاتا جبکہ جو ہماری دلی اینورسٹی ہے اس میں انجینیرنگ بھی ہے ایم بی اے بھی ہے میڈکل کالیج بھی ہے مطلب کوکٹیل ہے تو اسی طرح یہ چائنہ کا اکلوتا کالیج ہے جو وہاں کا ایمز ہے اس میں صرف اور صرف میڈیسن پڑھائی ہوتی ہے بیسیکلی یہ ایک ریسرس سینٹر ہے آپ دیکھیں گے بچے آپ نے بھیجے ہیں وہیں پہ آج تک گئے ہیں سارے بچے یہاں کشمیر سے کشمیر کے بچے جیادہ تر اسی انورسٹی میں جاتے ہیں جن کے اپنا ذکر کیا جو لینڈن عمر اکبال آج عمر اکبال کشمیر کا بچہ ہے میں ڈاکٹر عمر ڈاکٹر عمر ڈاکٹر بن گیا ڈاکٹر عمر اکبال میں آپ کو بتاؤں آج امریکہ میں وہ اتنا بڑا آدمی بن چکا ہے اس سے شاید نیورو سرجن ہے یہ ہے آپ کو اس سے ملنے کے لیے چھے مینہ پہلے اپرینمنٹ لینا پڑا ہے بلکل بلکل اس نے کشمیر کا نام روشن کر کے رکھ دیا اب آپ سمجھو نا چودہ ہزار چھے سو بیٹھ کا ہسپیٹل لین کا کینسر میں ایسیا کا سب سے بڑا ریسر سینٹر ہے بس لوگے چونسٹھ سکسٹی فور کنٹری سے بچے یہاں میڈکل کی تعلیم لینے آتے ہیں ہنڈرٹ پسنٹ انگلیس میڈیم ان کے پڑھانے کا طریقہ بھی بہت ہی سائنٹیفک ہے بہت ہی سائنٹیفک ہے ٹوٹلی پریکٹیکل بیسٹ سیکنڈ ڈیر میں جیسے بچے جاتے ہیں انہیں سب سے پہلے آرٹیفیسیل ہسپیٹل پہ جاتے ہیں اس آرٹیفیسیل ہسپیٹل میں جو پیشنٹ ہے اس میں ہٹ بیٹ بھی ہے پلس ریٹ بھی ہے اور وہ جس بیٹ پہ رکھا گیا ہے اس بیٹ میں سارے وہ مشین لگے پڑے ہیں جو کسی بھی بڑے ہسپیٹل میں لگے ہوتے ہیں بچوں کی ٹریننگ یہاں سے شروع ہوتے ہیں کہ ہاں ٹو پوٹ دے گلوپ سین یور ہن اور ہاں ٹو ریمووو پہلے آپ کو کوئی سنگر مننا لگ جائے تو پھورا ایک سال سیکنڈ ڈیر میں یہ آرٹیفیسیل پیشنٹ پہ پریکٹیس کرواتے ہیں اور تھارڈ ڈیر سے دس دس بچوں کا گروپ بناتے ہیں ایک سپر وائزر کے انڈرمن کو ڈالتے ہیں اور ان کا پریکٹیکل شروع کر دیتے ہیں میں نے تو نہیں دیکھا کہ آج تک کوئی بھی بچہ جو وہاں گیا اس کا کریئر ورواد ہو گیا ان کو ہی لائف بن گئی ان کی فیبلی آج بھی دعائیں کرتی ہیں اچھا خوش ہے تو سر اب جمہو کشمیر کے جتنے بھی بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں جو کہ نیٹ کا ریزلٹ بھی آ گیا تو ان کے لیے کیا میسیج ہے خاص کر آپ کی طرف سے بچوں کے لیے میرا میسیج یہ رہ گا کہ آپ اپنے لیے سوچو آپ کو گمراہ نہیں ہونا ہے بہت پیسنسلی آپ نے ڈیسیجن لینا ہے کہ آپ پرائیویٹ کالیج سے بچو چاہے کہیں بھی بسو کے کسی بھی کونہ میں پرائیویٹ کالیج میں مجھ جاؤ ڈیسیجن لوں ریسرچ کرا کہ ہمیں کہاں بہتر فیسلیٹی مل سکتے ہیں گورنمنٹ کالیج میں جاؤ گے آپ تنیا کے اچھے کالیجز میں جاؤ گے آپ تو آپ کی جندگی میں چار چاند لگ جائیں گے آج نیشنل میڈیکل کمیشن این ایم سی نے 18 نوومبر 2021 کو ایک گیجٹ پاس کیا اس گیجٹ پہ ہم نے بھی آٹی آئی لگائی جتنا کرسٹل کلیر چائنہ انڈین ایم بیسی ان بیجنگ جو چائنہ میں ہے اس نے دیا اتنا کرسٹل کلیر کسی بھی کنٹری کا نہیں این ایم سی کا آج ایک ایک نورمز اگر کوئی کنٹری پورا کرتا ہے تو وہ صرف فرشیب چاہنا ہے اچھا تو اور جہاں تک اسکولرشیب کی بات ہے بیس بچوں نے اسکولرشیب ملنا ہے اس سال بھی وہ فرسٹیئر کے پرفارمنس کے آدھار پہ ہوگا اور میں آپ کے چینل کے مادیم سے کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی میگا بھی بچے ہیں انٹیلیجنٹ بچے ہیں جو اپنا پرفارمنس اچھا دکھلائیں گے انہیں میں جرور سے جرور اسکولرشیب مہیا کرواؤں گا اچھا آپ ہیلپ کرتے ہیں بلکل بلکل تو سر کشمیر میں کوئی برانچ ہے آپ کا جی سوپور میں سوپور میں کوئی برانچ نہیں اور کوئی برانچ نہیں سوپور میں ہمارا برانچ ہے تو سوپور میں ہمارے مطر ہیں آپ ان کے ساتھ تائب کر کے ایڈمیشن لے شکتے ہیں اور یہ آپ کے لئے اور ہمارے لئے بھی ایک سوپاگی کی بات ہوگی کہ کشمیر کے عوام کو ایک اچھا ڈاکٹر ملے گا بلکل تو ایک یہ ہمیں بھی گرب ہوگا بلا ہوگا بلا ہوگا اور جب وہ اپنی فیملی اور سماج کی فیملی سبوں کے لئے جب وہ کام کرتے ہیں اور ایک سکسس ڈاکٹر بنتے ہیں تو گرب ہوتا ہے بلکل سر تو بات کر رہے تھے ترویدی جی بہت ہی اہم باتیں انہوں نے کی خاص کر کہ اگر آپ کو ایم بی بی ایس کرنا ہے اگر آپ کو اپنا کریئر چننا ہے تو ضرور ایک بار سوچئے گا تمام پیرنٹس کا یہ فرض ہوتا ہے کہ اپنے بچے کو آپ صحیح راستہ دکھائیں اور انہیں کہا کہ چائنہ کی ٹاپ موس دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی جو ہے چائنہ کا میڈکل کالیج وہاں پر یہ جمع کشمیر کے بچوں کے حوالے سے کافی سیریسٹی کام کر رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ کشمی کراؤن دیکھنے کے لئے تینکیو